میں یہ قصر کٹی کا لحظ کریں لکھا ہوا نہیں ہے یا تو غیر مقلط کے دماغ میں ہیں ایک تقریر کر رہا تھا وہ مفتی عبد الرحمان ان کا کہنے لگا جی میں بارہ سال شیخ الحدیث رہا ہوں حالانکہ نہب میر سے اوپل کی کتاب اس کو آتی ہیں شیخ الحدیث رہا ہوں اور اب میں ہنفی ہو گیا ہوں میں بارہ سال فتابہ عالمگیری پڑھاتا رہا ہوں میں نے اس سے پوچھا کہ کسی ہنفی مدرسے میں فتابہ عالمگیری داخلے نصاب ہے بھی کیوں جی آپ کے ہیں فتابہ عالمگیری آپ کس مدرسے میں پڑھاتے رہے ہیں فتابہ عالمگیری نصاب میں کہتے ہیں اب کتابہ میں ہنفی کیوں ہوا دھکا ہنفی میں لکھا تھا کہ ماں کے ساتھ نکار ہنفی کی حاج انصابت کر لے تو حاج نہیں لگتا اب بارہ سال پڑھانے کے اور بارہ سال پڑھنے کے چوبیس سال کو یہ ماں کے ساتھ لگا رہا نا اب ماں مر بھی ہو گی چلو ادھر آ گیا یہی ہے نا اگر فکہ ہنفی اسی بار مسئلے کا نام تھا تو جب یہ ہنفی رہا یہ ہنفی آ یا نہیں اب میں نے کہا ماں مار کی ہو گی ادھر آ گیا جس پر ایک لطیفہ یاد آیا جلا مظفر گھر میں کلر والی ایک لچوہ ہے وہاں میں تقریر کر رہا تھا تو میں نے تقریر میں کہا کہ ہمارا وہ صالح علم جو تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ پڑا ہویا ہے وہ نماز میں شرائط بتا سکتے ہیں لیکن غیر مقلدوں کے سارے چہز و حدیث مل کر وہ نماز کی سرائط سکہ کو چھوڑ کر نہیں بتا سکتے ہیں مکمل چھوڑے وہ کہنے لگے کہ جی ہم دکھاتے ہیں ہم مشکاش ریز لے گیا ہے میں نے کہا بکھاؤ تمہیں ساری بھی پکھائیں گے ایک شرطات بتائیں گے انہوں نے کہا چلو ایک ہی بتاؤ وہ کونٹی ہے اب مشکاش ریز پھولی اور اس میں کہتا ہے لا صلات علی جاند مسجد اللہ فی المسجد پہلی شرط یہ ہے کہ مسجد سے باہر نماز جائد نہیں میں نے کہا آپ کی عورتیں جو گھر پڑتی ہیں وہ تو بے نماز میں لاری تھی پھر میں نے کہا یہاں شرط کا لفظ تو نہیں لکھا ہوا حدیث میں کہنے لکھا باقی شرطیں دو مہینے بار بکھاؤں گے میں نے کہا غلط بات ہے دو مہینے کے بعد آپ نہیں بکھا سکتے اب بلکل یہ صحیح بات ہے اس نے کہا کھرے ہو کر کہ اگر میں نہ بتا سکا تو میں اپنی والدہ جو ہے یہ امید ہوں گے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا کہنے لکھا بھی پہلے دکھاؤں ہے کیا ہو سکتا ہے وہ اتنی پوری ہو کہ تو گھر سے جنادہ ہی نکالنا چاہتا اس لیے یہ واقعہ شرط دیکھ کر لکھیں اب نہیں کر جائے بیچاروں کا یہ وہ خود اتنا کالا تھا بیچارہ بلال اس کا نام تھا کہنے لکھا ہو سکتا ہے وہ آپ سے بھی رنگ میں آگے ہو پوچھیں تو اس لیے یہ بیچارے ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ ہم نے بڑی تحقیق کی اور ہم جناب اس مسئلہ میں آئے حقیقت یہ ہے روتے ہیں بیچارے ملک بھر میں کہ امین نے ہمیں اتنا ننگا کر دیا ہے اس نے یہ بتا دیا ہے کہ ان کو نماز کی شرطیں بھی نہیں آئے وہ مفی عبد الرحمان نے اس مدریر میں کہا میرے پاس نوے سوالات ہیں جن کے جواب انفی حدیث سے نہیں دیکھتے ہیں ہمارے ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہماری طرف سے دو سو سوالات چھپ کر شائے ہو چکے ہیں جن کا جواب آج تک آپ حدیث سے نہیں دیکھتے ہیں تو پہلے وہ فردہ اتار لیں اور وہ جو نوے ہیں وہ آپ مجھے دے فوتو سیٹ کرا کے وہ آپ جاجے لے جاتے ہیں اپنے مولی سے بانے کے پاس تو اس نے وہ فوتو سیٹ کروا کے بھی نہیں دیکھتے ہیں اب جس بیچارے کا جزارہ نہ ہوتا ہو اب انہیں پتا ہے عمر بالحدیث نام ہے جن کے ہاں کو کا ہاں کو گالیاں دینے کے سلف پر بدربانی کرنے قانون اسلامی کا مزاق اڑانے کا اب مزاق اڑانے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہوتی ہر پر آدمی بھی مزاق اڑا سکتا ہے اب کس کو مدرس رکھا جائے اس کو کتاب نہ ایک بچے بیل ہو جائیں ہنبی نکال دیتے ہیں وہ غیر مقلب ہو جاتا ہے کہ چلو وہاں کون سے وہ سبق پڑھانے پڑیں گے وہاں تو چار گالیاں کون سے آپ کو دے بھی جناب ہزار رپیہ دوسرا دیکھا کہ اس کو حدیث کا ایک سبق نہیں آتا اس نے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ مشکل ہے جہاں مشکل چریف پڑھانے پڑے گی بڑا مشکل کام ہے چلو گار مقلب ہو جاتے ہیں اور وہاں جا کر جناب دو چار گالیاں دیں اور اپنا مسئلہ کتا کرنا تو سوائے ان گالیوں کے اور جھوٹ وغیرہ کی ان کی ہاں پاس کوئی بات بھی نہیں دیکھئے ان کے علم کا اندازہ میں آپ کو دو تین مثالوں سے دوں ہمارے دوستوں نے ایک کتاب لکھی ہے حقیقت الفقہ ایک کتاب مرزا قادیانی کی ہے جس کا نام ہے حقیقت الوحی مرزا جوتا ہے یا سچا بہت جوتا ہے یا تھوڑا سچا ہے کتنا جوتا ہے بنا وہ تاریخ میں ایک نقیت دکھی ہے کہ ایک آدمی چکسانی جوتا تھا یعنی جب اس زمانے میں مکار دیکھنا یہ جوتا ہے تو کہتے ہیں کچھ آدمی جیسا جوتا ہے ایک آدمی اس کے پاس جا کہ میں پوچھوں تو صحیح کہ یہ کتنا جوت بولتا ہے اس نے کہا کہ ایک دیکھ سچ میں میں دو چمچے جوت میں رایا کرتا ہوں ایک دیکھ سچ میں مرزا قادیانی نے حقیقت الوحی کتاب لکھی جو ایک ہزار سپے سے زیادہ سپاستی کتاب ہے اس میں پانچ جوت لکھے کتنے گردو کلیٹین نے کتاب لکھی حقیقت الوحی جو دو سو بیس سپے کی کتاب ہے کتنے سپوں کی اور اس نے صرف بارہ سو چھانوے جو ہی کہیں زیادہ دی کتنے وہ مرزا قادیانی بھی بیچارہ سیکھ رہا کہ یادہ جوت کا ریکارڈ جو میں قیم کر کے آیا تھا وہ تو غیر مقلدین نے توڑ دیا اور جو غیر مقلدین نے قائم کیا ہے شاید قیامت تا کوئی ماں اویسا بچہ نہ جانے جو اتنا جوت بولنے کی احریت رکھتا ہو اور پھر ان کے علم کا حال ہے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت مرزا مذر جان جانا شہید رحمت اللہ لیک سینے پر ہاتھ بان کر نماز پڑا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے اب یہ لکھا کہا ہے انہوں نے تو لکھا ہے کس کتاب میں ہدایہ شریف صفحہ چار سو جاتی جن لگا اب صحبہ ہدایہ چھٹی صدی میں مثال فرما گئے مرزا مذر جان جانا شہید رحمت اللہ لیک بارویں صدی میں پیدا ہوئے تھے ان کی بات چھتو سال پہلے کتاب میں کہتے لکھی نہیں لگتے ہے کسی کی اکل میں بات آتی وہ ایک دن اور ہم سے بارمین رحمت اللہ لائے اور ان کا وزیر تھا وہ کہنے لگے کہ سنا ہے وہاں سے وزرد ہے چلو ان کی زیارت کر کے آئے تو وزیر نے کہا کہ وہ تو انپر آدمی ہے انپر کا چپ دلگ ہو سکتا ہے کہنے کے چلو پتہ تو کریں چلے کہتے ہیں اب پتہ چلا کہ بادشاہ سناب آیا ہے میری زیارت سے یہ بڑا خوش ہوا خوش ہو کرتا کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت آپ کے اور ہمارے خاندان کے لقات ہیں کہا کیسے اس نے کہا وہ جنگے بدر کیوں ہوئی تھی نا سیر انپر کیوں ہوئی تھی سوال جنگےirdے جنگے 结نگے سوال انپر آپ پتہ انپربي خوا سے